سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے لئے خوش خبری وزیر داخلہ شیخ رشید نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں قید 1100 پاکستانی قیدیوں کو پاکستان منتقل کر رہے ہیں ان قیدیوں کو پاکستان کی جیل میں رکھا جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اویس قیانی سے جو شیخ رشید کے ساتھ موجود ہیں جی اویس اپڈیٹ کیجئے گا آپ کا ایک دورہ سعودی عرب کے بعد واپس آئے ہیں وہاں پر جو سعودی ہیں جو قید قیدی ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر لے کے آئے ہیں وزرہ شیئر کیجئے گا دیکھیں یہارہ سو قیدی تو وہ ہیں جو وہاں قید ہیں ان کو ہم پاکستانی جیلوں میں شفٹ کریں گے اس میں تیس قیدی ایسے ہیں جو بائیس جو ہیں وہ ڈرگ میں ہیں اور آٹھ مرڈر میں ہیں سزائے موت ہیں ان کو نہیں لارہے اور اگر ہمیں ہم نے پرائیم منسٹر صاحب سے درخواست کی ہے اس نئی یا عید کے بعد کیابنٹ میں اگر ہمیں ایک عرب رپیہ مل جائے تو بچارے دو ہزار چھے سے دو ہزار سات سے پانچ سے کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا جرمانہ جو ہے وہ کفیل کے پیسےوں کا جھگڑا ہے اور سزا ہوئی ہوئی ہے اگر ایک عرب رپیہ ہم سعودی جیلوں کو دے دیں ان کے جرمانے دے دیں تو ہمارے سینکڑوں قیدی اور چھڑ سکتے ہیں اس وقت ہم نے جو مائدہ کی ہے میں وزارت داخلہ نے وہاں سعودی عرب میں اس کی بنیادی جو ہے کہ جو چھوٹے کیسز ہیں جن قیدیوں کے ان کو ہم پاکستان شفٹ کریں گے یہاں اپنی فیملیوں کے ساتھ باقی قید گزاریں یہاں جو مافیاں ملتی ہیں ان کو وہ مافیاں ملیں سو ابھی ان گیارہ سو قیدیوں کا لیکن تیس قیدی جو مرڈر بہت شکری آپ کا